اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ای ہوپ سو یوال ار فائن ویلکم تو ایڈوکیشن فر آل این ویڈیو ایڈیو ایڈیو ایڈیسکس ریگارڈنگ تیسٹ آف شیلیمان نرسین کالیج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں بار ہاں کو مطلع کر چکا ہوں ریگارڈنگ دا ریجیسٹریشن آف شیلیمان نرسین کالیج ریگارڈنگ ایڈیسٹریشن پروسس اور پروپریشن آف ٹیسٹ تاکہ کوئی بھی سٹوڈنٹ جس کے مارکس اچھے ہیں وہ اس چیز سے نا آشنا نہ رہے اور سب کو علم ہو جائے کہ ریجیسٹریشن کس طرح کرنی ہے اور ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے اس لیے میں بار ہاں آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا چکا ہوں تو لازٹ جو تھی وہ تھی تیس نومبر ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر ہم لوگوں نے ریجیسٹریشن کر لی ہے فیس جمع کر دی ہے چلان پے کر دیا ہے تمام پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن ہمیں رول نمبر سلپ ایشو نہیں کی گئی تو آج ہم اسی بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ٹیسٹ دینے جانا ہے تو آپ نے کیا کیا ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ انہوں نے آرریڈی اپنی ایڈ پر میشن کر دیا ہے کہ تیسٹ دیٹ اس ٹھرٹین دیسمبر تو آپ نے ریلیونٹ ڈیٹ کو صبح آفیس ٹائمنگ میں آپ نے جانا ہے وہاں پہ ایٹ ایم تک آپ نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے شاہلہ مار میڈیکل اینڈینٹل کالیج جو ہے وہ شاہلہ مار انسٹیوٹ آف ہیل سائنسز کا ایک حصہ ہی ہے اور ساتھ ہی اس کے شاہلہ مار نرسنگ کالیج ہے شاہلہ مار نرسنگ کالیج کے اوپر ہی الائٹ کا جو دپارٹمنٹ ہے وہ ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اور اپنے جو ہے چلان فارم لے کے جانا ہے جو آپ نے فی جمع کروائی ہے وہ چلان فارم گم نہیں کرنا آپ نے سنبال کر رکھنا ہے اور اسے لے کے جانا ہے ساتھ اور ساتھ اپنے جو ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں لائک سی این ایسی اور میٹرک اور ایف ایسی کے جو ریزلٹ کارڈ بغیرہ ہیں وہ ساری چیزیں لے کے جانی ہیں تاکہ بروقت جو ہے وہ کام آ سکے اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تاہم جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے چلان فارم چلان فارم آپ نے کسی صورت بھی مسنے کرنا وہاں پہ جاتے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے وہاں پہ ٹائم لی پہنچنا ہے چلان فارم اور ایلی ون ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ٹیسٹ اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ کو اب جو آپ کی قویریز تھی ریگارڈنگ دا ٹیسٹ وہ کلیر ہو چکی ہوں گی سو تھینکیو سو مچ فاریو ٹائم اللہ حافظ